بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں لیکچر 7 موڑا باؤٹ اجیکٹیف مزید اجیکٹیف کے بارے میں اس میں جانیں گے ہم کہ ہم نے اجیکٹیف کی ڈگریز پڑی اس میں سے کچھ ایررز تھے کس طرح سے اجیکٹیف کی مختلف کائنز یوز ہوتی ہیں پوزیٹیف ڈگری کام پر استعمال ہوتی ہے کمپیرٹیف سپرلیٹیف اور کس طرح سے ہم نے پڑھا کہ ایک اجیکٹیف کو یعنی ایک کسی شخص کو جب ایک دوسرے شخص سے کمپیر کیا جائے یا کسی دوسری کائن سے کمپیر کیا جائے کسی تنگ سے کمپیر کیا جائے اس کے استعمال کیسے ہوتے ہیں وغیرہ کمپیرٹیف ڈگری کے حوالے سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں اور اسی اجیکٹیف کی ڈگری کے حساب سے کہ ڈگریز آف اجیکٹیف کچھ اجیکٹیف کی ڈگری ایسی ہوتی ہیں جب بھی اب ہم انہیں کمپیر کریں گے تو ان کے ساتھ ہم کبھی بھی دین استعمال نہیں کریں گے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ شی ایس بیٹر دین می اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کمپیرٹیف ڈگری کے بعد دین استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسے ہیں اگر آپ نے وہاں پر دین لکھ دیا تو آپ کا سینٹیکس غلط ہو جائے گا جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ان ایڈجیکٹیف کو کہ he is senior than me this is incorrect what will be the correct اس کا correct ہوں گا he is senior to me okay they are junior than me that is incorrect what will be the correct they are junior to me this is the correct answer اور ایسے کتنے words ہیں وہ میں لکھتا ہوں commonly جو کیاکسر ٹیسک میں آتے ہیں always followed by to ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ کیا استعمال کریں گے to senior junior junior exterior prefer prior elder ٹھیک ہے یہ words ہیں ان کے ساتھ آپ ہمیشہ to کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور ان میں سے جو exterior ہے وہ comparative میں زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا وہ اکثر جو ہے positive میں استعمال ہوتا ہے اور اسے ہم ایک اور بھی types ہیں adjectives کی adjectives کی degrees کی کہ ان کو ہمیشہ چاہے وہ ہمیں لگتے تو comparatives ہی ہیں مگر انہیں ہمیشہ positive ہی سمجھا جاتا ہے انہیں ہم comparative میں استعمال نہیں کرتے اور بھی ہیں اور انہی میں سے exterior بھی ہیں لہذا آپ ان کو نوٹ کر لیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ then کا استعمال کریں گے then this is incorrect two will be correct with them ٹھیک ہے اور جو ہے ہمارے دوسرے adjectives ہیں always positive ہمیشہ ہی positive کے طور پر استعمال ہوتے ہیں آپ ان کو super relative وغیرہ پر استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے جو ورڈ ہیں ہمیں سے ہے interior minor former major major upper inner and so on یہ ہمارے ہوتے ہوتے ہیں جیسے کہ the super relative with most is sometimes used when there is no idea of comparison but merely a desire to indicate a quality in a very high degree ویسے ہم most کے ساتھ the most استعمال کرتے لیکن کبھی most کو ہم positive کے ساتھ استعمال کرتے کیوں کیونکہ کوئی comparison نہیں ہوتا حالانکہ ایک high degree ہم بتاتے جس کے لیکن compare نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے for example no میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر no definite article with most most کے ساتھ article نہیں ہو کس conditions میں جیسے ہم کہتے ہیں example number one this is most unfortunate okay number two this is a most wonderful site this novel is a best seller here here best word here is which is without article without any comparison company complete 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 verbi or complete adjective سرکیلر راؤنڈ اور کچھ باتیں ہیں ایجیکٹیو کے بارے میں ہمارے کچھ ایسے ورڈز ہیں ایڈ ورڈز سے ریلیٹڈ بات ہے کہ کچھ ایسے ورڈز ہیں ہمارے اگر ہم ان کو ان کے پوزیٹیو یعنی پوزیٹیو سے اگر ہم انہیں کمپیلیٹیو یا سپرلیٹیو بناتے ہیں ان کے ڈگریز کو تو پھر وہ ایڈ ورڈز سے ہٹ کے ایجیکٹیو بن جاتے ہیں اور اپنی فرسٹ فارم میں یعنی پوزیٹیو فارم میں وہ ایڈ ور بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ان کی ایجیکٹیو کمپیلیٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری بناتے ہیں تو وہ ایجیکٹیو بن جاتے ہیں اور ایسے کون سے ورڈز سے ہیں ہمارے کو لکھتے ہیں کہ پہلے پہل تو وہ جو ہیں ہمارے ایڈ ورڈز ہوتے ہیں ہم یہاں پر انہیں کہیں گے کہ تیز آر ایڈ ورڈز ہمارے ایڈ ورڈز ہیں دوسری جو چیز وہ ہمارے ایڈ ورڈز بن جاتے ہیں یہاں پر پوزیٹیو لی استعمال ہوتے ہیں تب اور جب ان کو ہم ایز ای کمپیلیٹیو یہاں پر ہم کہیں گے سوپرلیٹیو طور پر استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ان ان ہمارا ایڈ ورڈ ہے پرپوزیشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن ایڈ ورڈ بھی ہے ہمارا ان انر ایڈیوٹیو ہو گیا کمپیلیٹیو کی تو ایڈیوٹیو ہو گیا اسی طریقے سے ہم اسے اگر کہیں گے ان موسٹ کیا کہیں گے انر موسٹ سورتوں میں ایڈیوٹیو ہو جائے گا ابھی بھی ایڈیوٹیو ہے فور ایڈ ورڈ ہے اگر کہیں گے فردر ایڈیوٹیو فردیست ایڈیوٹیو ہے آوٹ ایڈ ورڈ ہے آوٹر آر آٹر آجیکٹیو ہے آٹر موسٹ آٹ موسٹ دوسرا ہے ہمارا بینیت 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 ایڈورب ہے نیدر اجیکٹیف کمپیریٹیف میں استعمال کیا اگر ہم کی سپرلیٹیف بنائیں گے ہم نیدر موسٹ تو بھی اجیکٹیف ہے سپرلیٹیف میں اس طرح ہوتا ہے ہمارا اپ اپر اپر موسٹ اجیکٹیف ہے ہمارا اجیکٹیف کی جو relevant details تھی وہ پوری ہوئی I hope کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی and in spite of that if you have any kind of questions کیوری you are able to ask we are available for you that okay thank you very much موسیقی